موسیقی ہیلو فینٹس میں ہمیں اکرمی شو اور آپ دیکھ رہے ہیں انلائن ٹیچنگ انلائن ٹیچنگ میں آپ کے سامنے لے کریا تھا بائیو کیمیکل پاٹوے جیسا کہ ہم نے پچھلی لیکچر میں آپ پر ڈسکرس کیا ہوا تھا کہ بائیو کیمیکل پاتھوے میں ایک طرف میں نے نورمال سلس کو رکھا ہوا ہے اور ایک طرف میں نے کینسرس سلس کے بارے میں بتایا ہوا تھا اگر آپ نے میری پریجیس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو جلدی سے جائے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پریجیس ویڈیو کا مزا لیجئے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں بائیو کیمیکل پاتھوے کی تو بائیو کیمیکل پاتھوے میں دو پاتھوے کے بارے میں میں نے بتایا تھا لیکن ایک تیسرا پاتھوے جو کی ہے ہمارا اپوپ ٹاپٹک پاتھوے اس کے بارے میں ہم آپ کو نہیں بتا پائے تھے تو آج ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے کچھ اپوپ ٹاپٹک پاتھوے کی سب سے پہلے ہمارے پاس یہ تین طریقے کی سیل تھیں جن میں ہم نے آپ کو پہلے سب سے پہلے بتایا تھا نورمل سیل کے بارے میں اور پھر اس کے بعد میں نے بتایا تھا کینسل سیل کے پاتھوے اور بیہیو کے بارے میں لیکن آج سے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں ایپاپ ٹاپسٹس سیل کو تو آئیس سلیکٹ کرتے ہیں ایپاپ ٹاپسٹس سیلس کو جیسے ایپاپ ٹاپسٹس سیلس کو سیلس سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا اپنا ایک الگ سے پاتھے بن کر کے ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے سب سے پہلے ہمارا جو فیکٹر ہے وہ ہے آئی دی اپ ون جو کی اس میں پرزنٹ نہیں رہے گا دوسری چیز ہمارا جو آپ کو آئی جی اپن ریسپٹر میں وہاں پہ کوئی بھی چیز آ کر کے آپ کی بائنڈ نہیں ہوگی ٹائروسین کائنیز ہمارا ایکٹیویٹ نہیں ہوگا جب ٹائروسین ایکٹیویٹ نہیں ہوگا تو ہمارا پی آئی سی کائنیز بھی ایکٹیویٹ نہیں ہو پائے گا یہاں پہ اپوپٹوپٹک پاتھوئے میں ڈائریکٹلی پائی جانے والی بیٹ پروٹین جس کا نیچر ہوتا ہے تو اس کی دورہ کیا ہوتا ہے بیٹ ہمارے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی نیوکلیس کو سوچنا دیتے ہیں ڈائریکٹلی کی ہمارے سیل میں اب اپوپٹوپٹس کی پروسس ہونی ہے مطلب سیل ہماری دیسٹرائی ہونی ہے اور سیل بائی سیل وہ دیسٹرائی ہونا سٹارڈ جاتے ہیں جو بھی سیل ہماری ایب نورمل فنکشن کر رہی ہے ایروالش ریگلیٹری پروٹینز بیٹ ایزا ڈائریکٹلی نیوکلیس آف دیسٹرائی سیلی سیلف ڈسٹرکٹ نیکس پاتھوئے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس آئی جی اپن پریزنٹ ہیں تب کیا کرے گا کہ جو ہمارا آئی جی اپن ہے ہماری پاس آئی جی اپن پریزنٹ کے پاس جا کر کے آپ کی پائنٹ کر جاتی ہے اس کے بعد ہمارا ٹائروسین کائنیز جو ہوتا ہے وہ فاسفورائیلیٹڈ ہو کر کے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے سے جا رہے ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں اپٹر آل ڈیٹ ایکٹیویشن آف ٹائروسین کائنیز آپ کا نیکس پاسس ہوتا ہے جس میں پی آئی ٹی کائنیز بھی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے فاسفورائیلیٹڈ کے دورہ پی آئی ٹی کائنیز ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے پھر آپ کا راس کائنیز آپ کا جو راس ہوتا ہے راس پروٹینز جسے ہم کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارا راس پروٹینز آپ کی حاضر کے بائن کرے گی پی آئی ٹی کائنیز پہ راس پروٹینز تو پی آئی ٹی کائنیز تو اس طریقے سے ہمارے سائیکلز آگے کی طرف چلتی رہے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پھر ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹ کر کے آپ کا دھائیلیٹ نیوکلیس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور جیسے ایکٹیویٹ ہوتا ہے بیٹ پروٹین آپ کی دی ایکٹیویٹ ہوتی ہے اور ہمارا جو اپاپٹوپسس پروسس ہوتا ہے وہ اکر نہیں ہوتا ہے تو یہ آپ کے سامنے آج کچھ پاتھوے تھے جس میں آپ کو دکھائی دیئے آئی جی افن فیکٹر کا بہت بڑا امپورنٹ رول تھا ہم نے ایج افن فیکٹر کو اگر وہاں پے جو ہمارا ایج افن سگنی مولکیو سے کمیوٹیٹ کر دیا یا وہاں پے اس کے رنسل پروس سے بائنڈ نہیں ہونے دیا تو اپاپٹوپس پروس پروسی رن نہیں کرے گا لیکن اگر اس پر ایج افن فیکٹر جو کے مارسینو مولکیوں سے بائنڈ ہوتا ہے تو بورہن کرے گا آج کے لئے دوستو اتنا ہی آج ہی پاپ ٹاپٹک پاتھوے میں آپ کے لئے میں لے کر کے آیا تھا تو پلیز جلدی سے چینل کو سسکرائب کریے کیونکہ آنے والے ویڈیوز اپسیل سگنیلنگ سے تھوڑا ہٹ کر کے ہیں اور وہ ٹاپکس بہت زیادہ امپورٹنٹ رہیں گے تھینکیو